یہ دنیا داری کی محبت کی بات کر رہا ہوں ہم یہ گسرے کو جب اندر کسی سے محبت کرتا ہے منافقت کے دور پر بھی کیا سکتا ہے کسی کا دن رکھے لے کے لیے کیا سکتا ہے کہ تم میری جان ہو پھر گھرے ساں پھر مہدی ملے ہی کم گی پھر گھرے ساں پھر مہدی ملے از بلائے دو دمانشد کا ہم در جہاں مثل گوھر تابدہ ہم تو علی کا ہم موازنہ نہیں بس علی کو اللہ تعالی نے اتنے انام عطا فرمائے ہیں ہم جس مقام پر بھی دیکھیں علی علی ہے اگر ہم قرآن میں علی کو دیکھیں تو علی کا ایک علاق مقام ہے ہم حدیث میں علی کو دیکھیں علی کے علاق مجھے رہا ہے مصطفیٰ کی زمان سے کرا رہا ہے اور قرآن میں کر رہا ہے یہ علی کا دیکھ اور قرآن میں حضرت میں سلسلہ فرماتا جنہوں نے فرمائے علی مالقرآن والقرآن مالی قرآن علی کے ساتھ ہے علی کی قرآن کے ساتھ ہے کہ فرماتے ہیں یہ دونوں جدائی نہیں ہوں گے یہ دونوں جدائی نہیں ہوں گے یہ دونوں جدائی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حضرت دوسر پر بھوتا ہے یعنی علی اور قرآن اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں علی اور قرآن کو مستحہ نے اس طرح اکٹھا کر دیا ہے علی اور قرآن کو خدا نے اس طرح اکٹھا کر دیا ہے کہ قرآن اور علی ایک ساتھ اس طرح رہیں گے حضرت بہت پر قرآن بھی ایک ساتھ جائے گا علی بھی ایک ساتھ جائے گے تو فکا چلا اب قرآن اور علی کیسے ایک دوسرے ساتھ لٹھے جائے گے کیا ایک دوسرے کو پکڑ کر جائیں گے نہیں اب اگر ہی چیزتی جائے مقام محبت کے اندر اگر کوئی ارزل کر ہی ہستی ہے تو شیرِ خدا کی ہستی ہے یہی نہیں قرآن کے ساتھ عالیت عالیت بڑا مضموط ہے ایسے نے فرمایا کہ حوضہ پاسٹر پر اکٹھے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے حضور نے قرآن کا ساتھی جیتی اب اس میں میں کوئی اصطلاف نہیں کر رہا ایک نقطے کی بات ہے کہ حضور نے قرآن کو صحافہ کا ساتھی نہیں کر رہا قرآن کو اہلیت کا ساتھی رہا ہے میں تم میں دو چلے چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہلیت دونوں کو پکڑ کے رہا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہوں نہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی عزت ہم پر فرض ہے ان کے اکرام ہم پر فرض ہے لیکن حدیث بتا رہے یہ قرآن ہے ایک میرے اہلیت ہے اس میں میرے غیبتہ نبی ایک نقطہ میں دے رہے ہیں اگر حضور صحابہ کا قرآن کا ساتھی بناتے تو صحابہ تک بنتے جب میرے مصطفیٰ کا چیزہ دیکھتے میرے مصطفیٰ کریم جب چشمِ آلن کے روز کوشت ہو گیا ہے تو پھر صحابی ہٹنا شروع ہو گیا ہے پچاس سال میں آدھے سو سال میں چند ایک رہ گئے ہیں دو سو سال میں صحابہ اکرام اس سے سوئی بھی نہیں بچا تو اگر صحابہ کا قرآن کا ساتھی بناتے تو قرآن تو درہا رہ جاتا صحابہ اکرام تو دو سو سال کے بعد ختم ہو سکتے تھے یہ تابعین کا دور آجبہ تھا اس کے بعد تابعین کا دور تھا لیکن حضور میرے غیبتہ نبی جانتے تھے کہ اگر صحابہ کا قرآن کا ساتھی بنایا تو قرآن دو سو سال کے بعد تکھا رہے جاتا لیکن جنہوں نے فرمایا اہلِ بیت اور قرآن کو پکڑ ہوگا قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھی بنایا کہ اہلِ بیت بھی قیامت پر ترہیں گے اور قرآن بھی قیامت پر ترہے گا تم دونوں کو نہیں مٹھا سکتے اس کو پکڑ کے رکھو گا پھر علی کا قرآن کے ساتھ اور تعلق آپ کو بتاؤں حضور نے فرمایا حضرت امام میں ابن حضر حسن وقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کے تصریف کے لئے باقی فوہم انہم مسئولون کہ انہیں روک لیا جائے علامہ سراؤلہ پانی باتی رحمت اللہ تعالیٰ تصریف مذہلی میں لکھتے ہیں اس آیت کے لئے قُنتم خیراؤ امت اُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَحْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُلْتَرِ کہ ولی تو اب بھی بنتے ہیں کیا یہ بلایت کے سطح سے فسی امت میں تھا کیا ولی سے فسی امت میں آئے ہیں نہیں یہ بلایت مسئول صلح حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر اب تک جاری ہے ولی پہلی امت میں پیدا ہوتے تھے ضروری نہیں کہ ولی سے فسی امت میں آئے ہیں ولایت مسئول صلح پہلے بھی شخص تھا لیکن یہ تو ابھی بھی ابھی بھی اسی کے لئے ابھی کے لئے بھی شرط ہے کہ اگر ابھی کوئی ولی بن رہا ہے تو اس پر ولایت کی مور جب تک علی المتضا نہیں لگاتے تو وہ ولی نہیں بن رہا تو سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اس امت کے علیاء خاصا ہے کہ جب وہ ولی بن رہے ہیں تو مہرِ علی کی ضرورت ہوتی ہے جو شفی امت کے موری تھے ان کو کس بندی کی موری کی ضرورت تھی اس پر کون مل آئے ہیں مور لگاتا تھا تو قاری صلی اللہ تعالیٰ قانی پتی رحمت اللہ علی تفسیرِ مذیلی کے اندر اس آیت کے لئے لکھتے ہیں کہ جب ابھی ثابتین امت کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی ولی بن رہا تھا تو اس پر مہرِ علی لگاتا تھا اور یہی نہیں جب ان علیاءِ کرام کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی کسی مسئلہ کے اندر پھر روحانی مسائل کے اندر ان علیاءِ کرام کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی اللہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے روحِ علی کو بھی دیتے ہیں تو علی کا قرآن کے ساتھ تو یہاں تعلق نہیں ہے اب بقع کے اقتصار کے ساتھ دو چار باتیں عرض کرو گا حدیث کے ساتھ سیرت کے ساتھ علی کا کیا مانگو صحابہ کرام علی کا کیسے علی کا پیمانگو صحابہ کرام نے دیکھیا تھا حضرت امو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب حضور کے دور میں مکہ کے اندر صرف دو گروہ یا تو کافر تھے یا مسلمان تسرا دنوں ایک ہے صحابہ چیزے سے پچانے جاتا تھے ایمان سے پچانے جاتا تھے جو ایمان لے کے آ جاتا وہ مسلمان ہو جاتا جو ایمان نہیں لاتا لیکن جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ کافر ایک منافر اور ایک مسلمان پہچانا نہ آسان کیونکہ میرے آقا علیہ السلام پر بہین آلے جاتا تھے حضور صحابہ اکرام تو ارشاد پرما دیتے یہ بنتہ منافق ہے یہ بنتہ کافر ہے یہ مسلمان ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ السلام چشم آلن سے روپوش ہو گئے اپنی مرکب کو مرکبر کرنے کے تشریف دے گئے تو پچھ صحابہ اکرام منافق کو کیسے پچانے جاتا تھے یا انہوں نے تکریم کر دی فرمایا بندہ جبے اور دستار سے نہیں پہچانا جاتا ہو سکتا ہے ہاتھ میں تصوی ہو ہو سکتا ہے سر پر امامہ ہو ہو سکتا ہے چہرے پر جبب جسن پر جببہ لڑکایا ہو ہو سکتا ہے زبان پر اللہ کی رکھ لگی ہو لیکن بندہ جبے اور دستار سے نہیں پہچانا جاتا بندہ حیدر کررات سے پہچانا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مدینے والے صحابہ کا معمول تھا آپ فرما کے کن نا نا عریف المنافقین بیبو خزین علی شاہ ہم جب بھی منافقین کو پہچانا جاتے تھے یا علی کی اس سے پہچانا جاتے تھے یہ ایک عادت جن کی بات ہے ماضی استمراری صحابہ کرانے ہم جب بھی ایک جن کی بات نہیں کر رہے ہیں پر بھائے ہم جب بھی منافق کو پہچاندے تھے علی کا ذکر کرتے تھے چہرہ بگڑ جاتا تو سمجھ لیتے تھے بنافقین اگر چہرے پر محبت کے آخار قعدہ ہو جاتے تو سمجھ لیتے کہ مومن تھا تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا تو منافق کو علی کے بخصے پچھا پھر اب آخر میں یہی تو ہوگا انسان جس سے جتنی بھی محبت کرتا ہو یہ دنیا یہ دنیا کی ایک شیوہ ہے کہ آج بھی اگر تو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری آنکھیں محبت کا اظہار جب بندہ کسی سے کرتا ہے تو یہی کہہ کہ تم میری آنکھیں تم میرا دل ہو لیکن جب محبت اس کا مقاہ ہو جا محبت کبھیلہ ابن بیلہ کے لوگوں نے جب بغاوت کی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ السلام میں نے فرمایا ان کو بتا دو کہ میں ان کے پاس میں کیسے بندے کو بھیجو گا جو ان کی اولادوں کو عزیم کر دیگا جو ان کی عورتوں کو پیوا کر دے گا جو ان کی ماؤں کو بے سہارا چھوڑ دے گا تو فرمایا اس کا مقام کیا ہوگا میرے لدھیک اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا میرے لدھیک اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس بندے کا مقام اور مرتبہ میرے لدھیک کیا ہوگا جو نے فرمایا کنفسی وہ میری جان کی طرح ہوگا یہ حضور فرما رہے ہیں جس کی زبان وما ینفق عنی الحواء انہو اِلَّا وَخْيُّوحا جس کی زبان بھئی الہی ہے وہ بولتا ہے وہ خدا کی زبان بولتا ہے وہ فرما رہے ہیں اس کا مقام ہی ہوگا کنفسی وہ میری جان ہوگا صحابہ کرام بھرماتے ہی ہمیں دیکھنے لگے وہ کون بندہ ہے صدق عبدالل اللہ تعالیٰ بھرماتے ہی کہ کیا دیکھ رہے ہو وہی تو ہے جو حضور کی جوتییں گارت رہا ہے اب دیکھا تو علی حضور کی جوتییں سیر ہیں تو پتا چلا اگر کوئی جانے مصطفیٰ ہے اگر کوئی عشق مصطفیٰ کے اندر جس کو مقام مقام لگا ہے اگر جس کو عشق مصطفیٰ بھی ستند ملی ہے تو وہ علی حضور کی علی کا مقام سمجھنا یہ آسان بات نہیں ہے تمہیں آخر میں یہیں کہ ہوگا کہ ہر جہا علی ملے گے ندامن بچائیے ہر جہا علی ملے گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بلکہ نہیں اگر بھی بند وقت یہ فیصلہ بیتار لینا کہ علی سے بغض رکھنا چاہے جہنم میں جائے تو جہنم میں بھی جانا ہے تو علی سے ہوگا جانا کرتا اس نے پڑھنا ہے علی قسیب الجنیت بالنار علی تو جنیت کو بھی تقسیز کرنے والا ہے جہنم کو بھی اور پتہ چلا رہا ہے تو اب بعد بخت علی سے بغض رکھ جہنم میں جانے کا بھی فیصلہ کر لے تو وہ نے اس کا رستہ بھی بانگ کر دیا فرمایا علی سے بغض رکھ بغض رکھ